بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم آپ کا مذبان ملیق شاہ عزیب تاریخ آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایچ ٹی چینل ناظرین آج میں آپ کو ایک ایسی حقیقت سے اگاہ کرتا چلا جا رہا ہوں جو وہ حقیقت جو نئے پاکستان کے نام پر قائم کی گئی ہے جس کو نئے پاکستان کا نام دیا گیا ہے ایسا ہی ایک عملی اقدام یقینا یہ جتنا بھی ایسا واقعہ ہوا ہے اس کی ذمہ دار آج تبدیلی سرکار اس کی ذمہ دار حکومت اور اس کی ذمہ دار صوبائی حکومت ہے کیونکہ ناظرین ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو ڈیرہ غازی خان کا علاقہ ہے یہ علاقہ وزرعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کا علاقہ ہے جہاں پر ان کی رائش ہے اس علاقے کے ایم پی اے اشرف رند کے والد محترم نے دو نوجوان جو کہ یقینا روزگار ملازم تھے مزدور تھے کام مزدوری کرتے تھے جن پر ویشیانہ طور پر تشدد کیا گیا اور اس کی ویڈیو وائرل ہوئی جو میرے پاس آئی ہمیں جب مصول ہوئی تو ہم نے سوچا کہ اس کو بھی آپ کے نظر کریں گے آپ اس کو دیکھیں لیکن ناظرین اس پر اتنا سخت تشدد کیا گیا تھا کہ وہ یوٹیوب پالیسی کے خلاف ہے اور خوب و خراص پیدا ہونے والی ایک ایسی وہ ویڈیو تھی جس میں یہ صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈیرہ غازی خان کے ایم پی اشرف فرند کے والد صاحب نے ان دو نوجوانوں پر جو کہ ملازم تھے کام کر رہے تھے ان پر شدید تشدد کیا اور ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ دو نوجوان تھے ناظرین ویڈیو میرا دکھانے کا مقصد اسی لئے میں نے آپ کو نہیں دکھائی کیونکہ وہ ایک وائلیشن تھی جس کی وجہ سے کیونکہ اس کی چند تحصیبیر آپ کی نظر کار رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور سب سے پہلی بات میں یہ کروں گا انصاف کے ان دعویداروں سے تبدیلی سرکار سے کہ یہ تھا آپ کا انصاف غریب مظلوم آواز کو بلند کرنا یہ تھا آپ کا انصاف آپ کا انصاف تو مجھے لگتا ہے کہ غریب عوام کو ختم کرنا اور ان کے جذبات کو ختم کرنا اور غریب عوام کو پس دینے والی بات ہے کہ آج کے اس وقت میں آج کے اس مہنگائی اور بیروزگاری کے عالم میں مجودہ حکومتی نمائندوں کے جانب سے مجودہ حکومتی نمائندگان کے عزیزو اکارب کی جانب سے اور ان کے قریبی رسداروں کی جانب سے غریب عوام پر ویشانہ تشدد کیا جا رہا ہے وہی تشدد کا شکار لوگ جن پر تشدد ہوا وہی پی ٹی آئی کے عمایتی تھے انہی لوگوں نے پی ٹی آئی کی عوام پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا اور آج اقدار میں وزرعظہ پاکستان عمران خان صاحب آئے انہی لوگوں نے وزرعالہ پنجاب عثمان بزدار صاحب کو ووٹ دی انتخاب کیا ان کا اور آج انہی کی عوام کو ویشانہ تشدد کا نشانہ بنیا جا رہا ہے ناظرین اگر یہ ویڈیو وائرل نہ ہوتی یہ ویڈیو عام تک نہ پہنچتی ایس پی نیوز چینل کے پاس نہ آتی تو یقینا یہ ایک بہت ظلم کے انتہا ہو جاتی کیونکہ یہ واقعہ اگر کوئی دوسری جگہ کا ہوتا تو یقینا اس کی اوپر پولیس اب تک کاروائی کر چکی ہوتی کیونکہ یہ علاقہ وزرعالہ پنجاب صاحب کا ہے انہی کے علاقے کے ایم پی اے نے ایم پی اے کے والد یقینا اس کے پیچھے بھی مقامی ایم پی اے کا ہاتھ ہے کیونکہ کوئی بھی شخص بغیر کسی طاقت کے کسی چیز کا استعمال نہیں کار سکتا کسی پر تشدد نہیں کار سکتا کیوں آج بھی وہاں کے علاقے کے جو سربراہ ہیں جاگردانہ جاگرانہ اپنا اپنی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں کیا وہاں کے لوگ وہاں کے جاگرداروں کے بوٹ پالش کریں گے کیا وہ آج بھی ان جاگرداروں پر پولیس کا کوئی اختیارات نہیں ہے کیا پولیس پر جاگرداروں کا اختیارات ہیں کیا پولیس وہاں کے مقامی دزامیاں ان جاگرداروں کے اوپر کوئی اکشن نہیں لے سکتی یقینا آج بھی اس واقعے کے پیچھے اس وحشانہ پن اور تشدد کے پیچھے بھی وہاں کے ایم پی اے اشرف رند کا مکمل طور پر ہاتھ ہے کیونکہ کوئی بھی یہ ہمارے ناظرین بہترین طریقے سے جانتے ہیں وہاں پر کوئی بھی ایسا کوئی بھی کام کوئی بھی شخص ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا جس کے پیچھے اس کی کوئی طاقت نہ ہو یقینا سب سے بڑی طاقت کا سرچشمال لائے اور ہم امید کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کی بساطت سے ایس پی نیوز چینل کی بساطت سے کہ وزرحالہ پنجاب عثمان بزدار صاحب اس کے اوپر مکمل نوٹس لیں گے اور جنہوں نے ویشانہ تشدد کیا ان کو عبرتناک سزا دلوائیں گے اور وزرحالہ پاکستان عمران خان صاحب بھی اس کے اوپر مکمل طور پر نوٹس لیں گے اور ہم چاہتے ہیں پاکستان کی اٹھائیس کلوڑ عوام چاہتی ہے وزرحالہ صاحب کہ اگر انہوں نے آپ کو منتقیب کیا تو آپ کا کام بنتا ہے کہ غریب عوام کی حفاظت کرنا کیونکہ اس پینیوز چینل کا مقصد ہی مظلوم کی آواز کو ایکہ میں بالا تو پنچانا ہے اور انشاءاللہ ہم پہنچاتے رہیں گے آگے آپ کا کام ہے اس کے اوپر عملی کام کر دکھانا اور عوام کے دلوں میں گر کرنا اور امیر کرتا ہوں کہ ہماری یہ جو آواز ہے یہ عالی حکمرانوں تک ضرور پہنچے گی اور غریب کو ضرور انصاف مہیا کیا جائے گا انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہوں گا تب تک کے لئے اپنے محضبان ملک شاہ عظیب طارق کو اجازہ جے گا اللہ حافظ ناظرین مزید خبروں کے لئے ایس پی نیو چینل کو سبسکراب کریں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کریں تاکہ آر آنے والی ویڈیو آپ تک باستانی پہنچ سکے